رجب شریف کا جو ہے نا وہ امیر سنت فرماتا ہے یہ رمضان کا گیٹ بے ہے کہ جیسی رجب آتا ہے نا تو کیا ہے کہ وہ اب سنجھے گا بھائیں قریب رمضان کی آمد آمد ہے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعا ارشاد فرمائی ہے اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان تو یہ دعا رجب شریف میں پڑھنا سنت ہے اور دوسرے یہ کہ یہ ماہ حرام بھی ہے رجب کہ جو حرمت والے جو چار مہینے ہیں ان میں ایک رجب بھی ہے پھر یہ ذیقادہ ذلہجہ محرم یہ جو تین مہینے نا ذیقادہ ذلہجہ اور محرم یہ تینوں ایک ساتھ ہیں اور رجب جو ہے وہ علیہ دے تو یہ یہ چاروں ماہ حرام حرمت والے ہیں یہ نہیں احترام والے احترام والے ہیں حرمت والے احترام والے اور یہ وہ حرمت والے مہینے ہیں کہ زمانہ جہلیت میں کفار بھی جو بات بات پہ ایک دوسرے کو مار دے دیتے تھے تو وہ بھی رجب شریف میں رجب میں اور یہ محرم میں اور رضی قادہ اور ذو الحجہ میں جو ہے وہ جنگ و جدل نہیں کرتے تھے لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے قتال وغیرہ نہیں کرتے تھے یعنی یہ احترام کرتے تھے تو ہم تو مسلمانیں کلیمہ گو ہیں ہمارا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمانیں اللہ کے تمام نبیوں پر ایمانیں اس کی کتابوں اور اس کے صحیفوں پر ایمانیں تو ہمیں تو بدرجہ اولا ان مبارک مہینوں کا احترام کرنا چاہیے احترام کیسے ہوگا حضور اگر معاذ اللہ کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے تو وہ یہ گناہ چھوڑ دے رجب شریف میں اور کوئی بینی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ یہی اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے رحمت حق بہانہ می جوئیت کہنے رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ بہانہ ڈھونتی ہے نہ کہ قیمت طلب کرتی ہے اور اس مہینے میں رجب شریف میں عبادت میں اضافہ کر دیا جائے نوافل کی کسرت کی جائے تلاوت قرآن کی جائے ذکر و اذکار کیے جائے نفل روزے رکھے جائے سبحانہ کیونکہ اب رمضان شریف آ رہا ہے تو اپنے آپ کو ویسے ہی تیار کرنا چاہیے رمضان کے لئے یا مرحبا اگر کوئی یہ نہیں کرتا مثال کے دوبے کہ تلاوت اگر اضافی نہیں کرتا تلاوت جو عام مہینے میں کرتا تھا یا ذکر و اذکار عام مہینے میں کرتا تو وہ نہیں کرتا یا روزے نہیں رکھتا ایک بھی رجب کا روزہ نہیں رکھتا تو وہ گناہ گال نہیں ہے البتہ جو گناہ کر رہا تھا تو وہ تو بیسے زیادہ جب بھی کرے رمضان میں کرے رجب میں کرے وہ تو گناہ کرے بلکہ رمضان میں تو گناہ کا وبال زیادہ ہے حرمت والے مہینوں کے حوالے سے بھی والے مہینوں میں بھی گناہ کا وبال زیادہ ہے اس میں بھی جو ہے وہ گناہ سے بچنا ہے زیادہ بچنا ہے اس میں